جناب آصف علی زدداری پاکست پہلے پاکستانی جو دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہے ہیں اور بظاہر یہی تاثر ہے کہ وہ علامتی صدر نہیں ہوں گے اس مضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سیاسی نبور کے تذیعہ کار نیوز پریزنٹر جناب محمد مالک بوجود ہے بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے پاکستان کی سیاست اور تاریخ کے لحاظ سے کہ ایک شخص دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو رہا ہے مگر وہ شخصیت جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانے کے ماہر ہیں اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے جو آپ سے چند سال پہلے تک ایٹ سے ایٹ بجانے کی بات کر رہے تھے وہ سیبلشمنٹ کو کار کے کہتے تھے کہ آپ کو تین سال رہنا ہے ہم نے یہی رہنا ہے بہرحال انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے یہی رہنا ہے اور پریویل تو کیا ہے انہوں نے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بار پھر صدر بن رہا ہے اور ایک بار پھر یہ کوئی علامتی صدر نہیں ہوں گے آصف علی زرداری نہیں ہے آپ نے وہ یاد کرا دی بات پھر آپ کو یاد ہے تین سال کی بات کرنے کے بعد سال ڈیر سال خود چلے گئے تھے دبائی تو وہ سمجھ دار بہت ہے وہ جذباتی نہیں ہے وہ تو بالکل علامتی نہیں ہوں گے لیکن علامتی اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی جو رول ہے ان کی پارٹی کا یہ پورے سٹرکچر کو کھڑا کرنے میں رکھنے میں وہ بڑا کرٹیکل ہے نہ ان کے بغیر پارلیمان چل سکتی ہے نہ ان کی سپورٹ کے بغیر پی ایم ایل این گورنمنٹ چل سکتی ہے اور یہ ان کو پتا ہے اور جو بیک روم ڈیلز ہوئی میں ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے جو پی ایم ایل این کا کمپرمائز عساق دار صاحب کو فنانس منسٹر نہ بنانے پہ ہوا اس میں جتنا پنڈی کا رول ہے ہوتا ہی رول زداری صاحب کا بھی ہے سو کافی چیزیں ہیں جو ایک ایک لیول پہ ٹینگو ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ان کو پتا ہے لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ جو بے شک آپ اور ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا زداری صاحب کا بڑا کرٹیکل رول ہوگا اس گورنمنٹ کی سروائیول میں شہباز شریف حکومت کی سروائیول میں مگر یہ ابھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک سپرا رول بھی ہے جو کہ اس کے اوپر ہے اور زداری صاحب اس سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے تو باہرحال اس کو چلانی کی کی ہے ضرور وہ لیکن انکر کہیں اور ہے نہیں نہیں اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں دیکھیں سارے سارے بٹ پلیئرز ہیں نا سب سے بڑی بات تو سیدھی سی بات ہے جو ان کی جوائننگ گلو ہے وہ تو راول پنڈی ہے نا راول پنڈی سے سارے جڑے میں ہیں اور جو سب سے بڑا کانفلیکٹ ہے وہ کوئی نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کا تو نہیں ہے وہ کوئی زداری صاحب کا تو عمران خان کے نہیں ہے وہ تو کانفلیکٹ ہے عمران خان کا اور راول پنڈی کا وہاں پہ کچھ چیزیں بہتری ہوگی کچھ تونوں طرف سے ایک ایک قدم کوئی پیچھے ہٹے گا تو آپ کو بہت سی پالسیز میں بھی آہ چینج نظر آئے گا آپ کو بہت سی بہتری نظر آئے گی اور جیسے بھی آپ شروع میں بات بھی کر رہے تھے ڈیفرنٹ لوگ بھی کر رہے تھے لیکن سی بی ایمز تو بننے آنے چاہیے لیکن اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کانفرنس بیلڈنگ میجرز کا کوئی آہ دے وہ تو جیل کے اندر ہیں سزائیں ہوئی ہوئی ہیں اب تو سی بی ایم باتیں جو گورنٹ کر رہی ہے جی میں ایک مساکہ آہ جمہوریت ہونی چاہیے مساکہ معیشت ہونی چاہیے مل کے چلنا ہے زرداری صاحب کر رہے ہیں تو پہلا سٹیپ تو ان کی طرف سے ہی ہوگا کیا یہ کنونس کر سکتے ہیں اپنے سے بڑی طاقت کو کہ آپ وہ کریں کیونکہ ہم جو باتیں ہیں سن رہے ہیں ہمیں تو اور بھی سختی ہوتی نظر آ رہی ہے کامران یہاں پہ ہم باتیں سن رہے ہیں یہ نہیں ہم سن رہے کہ چلیں ایک گوڈ ویل جیسٹر ہو جائے کہ خواتین کی بیلز ہو جائے تو ایک اچھا پرسپشن بڑے گا ایرث مارچ بھی ایک موقع تھا اور آگے جو پی ٹی آئی کی خواتین ہے یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی اگر آرمی ایکٹ امنٹ کرنا پڑا تو وہ بھی امنٹ ہو سکتا ہے وہ جو بینچ ابھی تک دوبارہ نہیں بیٹھا جب وہ ٹوٹا تھا جس میں سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے اس پہ بڑی تھیوریز چل رہی ہیں کہ وہ بینچ ٹوٹا کیوں اور اسی بینچ کو سردار تارک پہلے ہٹ کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہے اس سے آخری پیشی میں ڈیسمبر میں انہوں نے کہا تھا میں نہیں علیدہ ہوتا کیا کر لو کہ تو پھر وہ ہی آ کے علیدہ ہو جاتے ہیں سو اس پہ بھی بہت سی کانسپرسی تھیوریز چل رہی ہیں سو حالات کافی آہ مکس میسج آ رہا ہے اس وقت یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے لیکن ابھی ہم 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 بات کر رہے ہیں دیفنیٹلی جو کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں کہ آصف علی زداری صاحب دوبارہ صدر پاکستان منتقب ہو جائیں گے آبیسلی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک علامتی صدر نہیں ہوں گے نہ وہ فضل الہی چودری ہوں گے نہ وہ عارف علوی ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے آ سے پھلی زداری ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ صدر تھے تو نظام میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور پھر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی جو جو ڈیویلپنٹ ہوگی اس میں وہ پارٹنر نہیں ہوں گے تو یہ ایک بہت امپورٹن ایک بار پھر پریسیڈنسی جو ہے وہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ایونیو بن جائے گا ڈیسیشن میکنگ کا میرا خیال ہے ڈیسیشن میکنگ کی زدہ کامران وہ بریج بیلڈنگ کا کافی اچھا بن سکتا ہے بیکاوز راول پنڈی بھی اور اسلام بہت دونوں سیاسی مخالفین کو پریسیڈنس کے آفس کے تھروں اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ان اوئے نیوٹرل وینیو بھی بن سکتے آپ کو یاد ہے جب بہت کلیش ہوا تھا جنرل باجوا کا اور عمران خان کا ملاقات کا ہوئی تھی پریسیڈنسی میں ہوئی تھی اور جس طرح کی سیاست زدائی صاحب کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی زبردست نیوٹرل ایک بفر زون بن سکتی ہے اور وہ کافی زیادہ لنکیج بنا پائیں گے جہاں ان کے ذریعے انڈریک پیغام بھی ہو جائیں ڈریک نیگوسییشن بھی ہو جائیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو وہ نیوٹرل گراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو اس وقت نہیں ہے اس وقت عمران خان اور پنڈی کے درمیان میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئے میں اور گورنمنٹ میں بات کرنے کے لیے کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے سو ایک کانسٹویشنل آفس ہے اگر صحیح طریقے سے زرداری صاحب استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ بیڈلی نیڈیڈ ایک نیوٹرل سپیس ہمارے سامنے نکل آئے جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اسی جو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اس کی ایک بنیاد بھی ہے کیونکہ بار بار زرداری صاحب ایک نیشنل آہ چارٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک چارٹر آف ایکانومی چارٹر آف نیشنل ریکنسلیشن ان تمام چیزوں کی وہ بات آہ بار بار کر رہے ہیں اور باخاہدہ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا ہے تو یہ جیسے کہ ابھی ابھی آپ نے تمام آہ فرمایا بالکل یہ بات تو آپ کی خیال میں حقیقت بن سکتی ہے کہ یہ جو ضرورت ہے کہ کسی صورت سے برج بریج ہو پی ٹی آئی اور آہ اسٹیبلشمنٹ کے دربیان جو ہے معاملات صدرے تو زرداری صاحب دل سے اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہو ظاہر ہے کہ اس سے ان کا پروفائل بہت بڑھ جائے گا ان کی پریسٹیج بھی بڑا اضافہ ہو جائے گا اور دوسرا آہ آپ نے مشاہد صاحب کا بھی ایک پارٹ پلے کیا اب ہمارے بھی دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں مشاہد صاحب کبھی بھی آہ وہ بات نہیں کریں جو ناغوار گزرے پنڈی کو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں ہر بات میں پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں مشاہد صاحب اور دو تین دنوں سے میں سن رہا ہوں ڈیفرنٹ لیڈرز آہ وہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ جی عام معافی بھی ہونی چاہیے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے دیکھئے اگر پنڈی نے بھی دو قدم پیچھے ہٹنا ہے تو ان کو اس کے لیے بھی ایک فضاء بنانی پڑے گی کہ ان سے دس مختلف حل کے ریکویسٹ کریں اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ نیکس آنڈ میں بہت سے ریکویسٹ ہم عمران خان صاحب سے بھی سنیں گے ایک فضاء تو بنائی جا رہی ہے ایک پیرلل فضاء کہ جہاں پہ تھوڑی سی منوبیلٹی کا بہانہ بن سکے سب کے لیے لیکن آئی ٹھنک اس وقت زیادہ ضروری ہوگا کہ خان صاحب کا رویہ کیا ہے اگر ایک فضاء بنائی جاتی ہے جہاں پہ برکرز کے لیے سب کے لیے آم آفی کی بات ہو رہی ہے نیشنل گرانڈ ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے اس وقت بڑا ضروری ہے کہ خان صاحب کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں سو آئی ٹھنک پہلا انیشیٹیو اگر ایک دستہ دیکھیں یہ یہ جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ یہ تمام فیصلہ تو بڑا قلیدی وہ تو عمران خان کے پاس ہے اور شاید ان کو اس بات کا احساس ہو کہ عوامی مقبولیت تو ظاہر ہے کہ ان جسی کسی کے پاس نہیں ہے الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا یہ ان کے لیے سٹیمپ ہویا ہے اپروول کا مگر اس کے ساتھ ہی بہت ساری بڑی تعداد میں پاکستانی شاید بہت بڑی تعداد جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر آج یہ وہ الیکشن جیت نہیں کہ نتیجے میں آج وزیراعظم ہو جاتے تو پھر جو تلاتوں بھی یا جو کیفیت ہوتی وہ وہ کیسے پاکستان سہ پاتا اگر وہ من نہیں کرتے وہ اگر فلیکسبل نہیں ہوتے وہ اگر اپنی چیزوں کو ریویو نہیں کرتے اپنی پوزیشنز کو ریویو نہ کریں پھر تو بڑی مسئبت ہے نا یہ تک کہ جتنی امنس مرضی پاپلارٹی ہو اس کو کسی چیز میں ٹرانسلیٹ تو کرنا ہے نا آپ نے اور میں تو بار بار کہتا ہوں میں آپ کے پروگرام میں ہی پہلے ارز کر چکا ہوں اپنے پروگرام میں بار بار کہتا ہوں کہ دو لوگوں کو اپنے پرسنیلٹی گرین کے خلاف فیصلے کرنے ہوں گے جنرل آسم کو بھی اور عمران خان کو بھی ان دونوں کو اپنی ذات کی نفی کر کے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جو ضروری نہیں دونوں کو بڑی پسند بھی ہوں ایک کے پاس عوامی طاقت ہے ایک کے پاس دوسری طاقت ہے ایک اور ایک راؤنڈ ریالٹیز ہیں جہاں پہ دونوں کو ایک دائرے کے ادر جینا ہے اور تمہارا ملک کو آگے چلنا ہے سو یہ دو سب سے بڑے کرٹیکل پلیئرز ہیں زداری صاحب ہو گئے میاں نواز شریف ہو گئے شباز صاحب ہو جائے یہ یہ سپورٹنگ کاس تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو دو پلیئر کے لیڈ کیریکٹرز ہیں وہ یہ دے لوگ دو لوگ ہیں چاہے وہ جیل میں ہیں یا نہیں ہیں یا کوئی اپنے گھر میں آزاد ہیں وہ وہاں پہ ہیں لیکن میرا خیال ہے آزاد یہ دو لوگ ہیں باقی مقید ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محمد مالک